ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹارگیٹ نیٹ جو لوگ اس بیڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ اس بیڈیو سیگمنٹ میں ہم انسیارٹی بائیولوجی کے امپورٹنٹ پوائنٹ کا کک ریویزن کرتے ہیں ایکزام کی پوائنٹ آف بیو سے ہلو فرنڈز تو کلاس ٹویلتھ انسیارٹی بائیولوجی کا جو نوہا چپٹر ہے چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں ایکزام کی پوائنٹ آف بیو سے ایک اچھا ویٹیج کور کرتا ہے نیٹ کے ایکزام یہ ایک سے دو کوششن ہر سال آ جاتے ہیں چپٹر کو اس لیے آپ لوگ اچھا سی ریوائش کریے گا ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں کہہ رہا ہے with increase population of the world enhancement of food production is a major necessity جیسے جیسے world کی population بڑھ رہی ہے تو enhancement of food production جو ہے ایک major جرورت ہے ہماری آج کی ٹک biological principle کو apply کر کے animal husbandry اور plant breeding میں ہم food کے production کو increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بہت ساری technique ہے جیسے embryo transfer technique tissue culture technique ایک اچھا roll play کرتی ہیں food production پہ ٹھیک ہے اگلا پہ point جو ہمارا آتا ہے animal husbandry animal husbandry میں deal کرتے ہم with care and breeding of livestock trick care and breeding 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 of livestock livestock کیا ہوتے ہیں جیسے وہ fellows cow pigs horses cattle sheep camels goat that are useful to humans جو کی ہمارے لیے useful extended اگر اس کو اور extend کیا جاتا ہے اس کا expansion ہوتا ہے تو اس میں آتی ہے poultry forming اور fisheries بھی فیسریز میں کیا آتا ہے rearing catching and selling of fishes molask and crustaceans آتے ہیں ٹھیک ہے کیا رہا animal جیسے ہو گئے ہیں بھی silkworm prawns crab fish ٹھیک ہے birds pig cattle ship and camels جو ہوتے ہیں human product کے لیے ان کا use کیا جاتا ہے mainly ٹھیک ہے milk egg ان کے egg ہو گئے میڈز wool جو ملتی ہمیں silk اور honey اور بھی بہت سارے product animal سے ہم کو ملتا ہے ٹھیک ہے آگے چل رہا ہے کہہ رہا ہے آگلا پانکہ رہا more than seventy percent of world livestock جتنے بھی livestock پائے جاتے ہیں یا جیو جنت جو جانور household والے ہیں جن کا use ہوتا ہے human use میں جو پائے جاتے ہیں seventy percent stock india اور china میں پائے جاتا ہے ٹھیک ہے india اور china پاس کتا total content ہے 17 percent livestock but ان کا production جو ہوتا ہے بہت ہوتی کم 25 percent ہوتا ہے ٹھیک تو اس کا یہی کارہ رہا ہے کہ جو ہم conventional practice use کرتے ہیں animal breeding اور gear میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیں اس کو enhance کرنا ہوگا اور نئی technology کا use کرنا ہوگا جس سے ہم اس کی quality اور productivity کو increase کرسکے ٹھیک ہے management of forms اور فارن انویل کے بارے میں بننا ٹھیک ہے پہلا آتا ہے dairy form management اس میں کیا ہوتا ہے management ہوتا ہے animal کا milk اور جو اس کے product ہوتے ہیں human consumption کے لئے ان سے ہم ڈیل کرتے ہیں dairy farming کیا ہوتا ہے deal with the process and system that increase yield and improve the quality of milk ٹھیک ہے process system ہوتا ہے ڈیلڈ کو increase کیا جائے اور جو milk کی quality ہے اسے improve کریا جائے ٹھیک ہے milk کی جو ڈیلڈ ہے ڈیپینڈ کرتی ہے quality اور breed کی کیسا ہم breed use کر رہے ہیں ٹھیک اگر ہم اچھے quality کا breed select کرتے ہیں اس کی breeding کراتے ہیں تو ہمیں ایک اچھی پروزنی یا اچھا پروزنی ملے گا جسے yield اور productivity اچھی ہوگی ٹھیک ہے کیا رہا ہے ان کا جو maintenance ہونا چاہیے بہت ہی کیر کے ساتھ ہونا چاہیے adequate water and maintain with disease free place ہونا چاہیے ہیں اور scientific manner میں ان کو دیکھ ریکھ بھی ہونا چاہیے quantity اور quality of water جو ان کو کھانے کے لئے چارے دی جائے رہے ہیں صاف صفائی کا بھی دیان رکھنا چاہیے اس کے ساتھ milk کا storage کیسا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ٹانسپورٹ یہ سب باتیں بھی دیان رکھی جاتی ہے ساتھ ساتھ اس کا regular inspection بھی ہونا چاہیے ٹھیک اور veterinary doctor کا جو ہے visit mandatory ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کہہ رہا ہے بالٹری فارم management بالٹری فارم جیسے domesticated bird جو پالتو جانور ہوتے ہیں جیسے birds use کیا جاتا ہے ان کے ایک اور ان کے ایک ایک کا انڈے جو ان کے ہوتے ہیں جیسے ان میں آتی ہیں chickens ducks turkey اور geese بھی آتی ہیں کبھی کبھی ان کا بھی forming کی جاتی ہے ٹھیک اور ان جو ہوتا ہے نا صرف ان کے ایک پیڈی اکٹ کرتا ہے بلکہ ان کا میٹ بھی ان بارٹس کا use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا کہ ڈیری فارم میں ان کا inspection اور hygiene کی بہت ہی اچھے مینٹینس کرنی چاہیے یہاں پہ بھی ہوتا ہے سائی چیزیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اگلا پہنچ جو آتا ہے ہمارا اینمل بریڈنگ اینمل بریڈنگ کا جو ایم ہوتا ہے انکریز کرنا ایلڈ جو ہمارے اس کو انکریز کرنا اور ڈیزائرابل کوالٹی کے پروڈکٹ کو ایمپروو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ اچھی سی اچھی ہمیں ورائیٹی پر جاتی جو اس کی ہے ٹھیک ہے کیا رہا بریڈ کاؤتا ہے آخر بریڈ ٹرم جو دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو کہا جاتا ہے بریڈ چیزیں گروپ آف اینمل ریلیٹڈ وائی ڈیسینٹ ڈا سیمیلر ان موشٹ کاریکٹر ٹھیک ہے جیسے کی چینل اپیرنس کیسے ہے ان کا فیچر ہو گیا سائچ کنفیگریشن یہ ساری چیزیں میکٹر کرتی ہیں ٹھیک ہے کیا رہا جب ویڈنگ ہوتی ہے بیٹوین اینمل آف سیم وریڈ اگر سیم بریڈنگ کے ساتھ بریڈ کرائی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں ان بریڈنگ جیسے گاہ ہے اس کی دوسرے بیل یا اس کی سیم پر جاتی ہے سیم بریڈ کے ساتھ کرائی جاتی ہے ان بریڈنگ ہے ٹھیک اور اس کی اگر دوسرے بریڈ کے ساتھ کرائی جاتی ہے تو اسے آؤٹ بریڈنگ کہتے ہیں سیمپل سا فنٹا سیم بریڈ ہے تو ان بریڈ ایڈیفرینٹ بریڈ ہے ہلو فرنڈز تو اگلا پوائنٹ ہم لوگ کا ہے ان بریڈنگ ان بریڈنگ میں کیا ہوتی جو میٹنگ ہوتی ہے کروزلی ریلیٹڈ انڈویجول کی کرائی جاتی ہے ویدن سیم بریڈ فور فور ٹو سک جنریشن کی ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا سپیریر میل اور فیمل کو سیلیٹ کے جاتا ہے ان کی بریڈنگ کرائی جاتی ہے کہ دیزیاریبل کریکٹر کے ہمیں آف سپرنگ جو مل سکے سپیریر فیمل کیا ہوتی ہے وہ کاؤ یا وہ فیلو ہوتی ہیں جو مور مور ملک پر لیکٹیسن جن کا ملک پروڈکشن اچھا ہو ایلڈ جن کی اچھی ہو وہ سپیریر فیمل لی جاتی اور سپیریر میل وہ لیا جاتا ہے ایک ایسا بل جو ہو تو سپیریر پروڈینی کو جن دے سکے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کہہ رہا ہے ٹرائی ٹو کلیکٹ ہومو جائگس پیور لائن ڈیبلیپڈا ہے مینڈل ایج ڈسک جیسا کی مینڈل نے بتایا تھا کہ پیور لائن کیس میں کریٹ کیا جاتا تو ان بریڈنگ سے کیا ہوتا ہے ہومو جائگو سٹی آتی ہے ٹھیک ہے اور پیور لائن جو ہوتے ہیں ایوالو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایک اے بھی فائدہ ہے کہ جو ان بریڈنگ ہوتی ہے ایکسپوس کرتی ہے ہارم فول ریسیسیف جینز کو جو ہارم فول ہوتے ہیں اور ریسیسیف جینز ہوتے ہیں اور ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے لیس ڈیجاریبل جینز کا ٹھیک ہے اس سے جو ہوتی ہے ان بریڈ پاپولیشن جو ہوتی ہے پریڈکٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بٹ اس کا ایک ڈرابیک یہ بھی ہے کہ اگر کانٹینیوز ان بریڈنگ کرائی جاتی ہے تو فورٹیلیٹی ڈیڈیوز ہو جاتی ہے اور اس سے کہتے ہیں ایک نام دیا جاتا ہے ان بریڈنگ ڈیپریشن ٹھیک ہے تو ایک پرابلم یہ آتی ہے ان بریڈنگ میں ٹھیک ہے اگر اس کو دور کرنا ہوتا اس کے لئے کیا کہتے ہیں سیلیکٹٹ اینیمل کا بریڈنگ کی جاتی ہے ایسے پاپولیشن میں ان ریلیٹڈ سپیریر اینیمل سے سیم بریڈ کا ہونا چاہیے جو اس کا جنریشن سیم نہیں ہونا چاہیے ان ریلیٹڈ ہو ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کو ان بریڈنگ کو صحیح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ آتا ہے آٹ بریڈنگ آٹ بریڈنگ میں کیا ہوتا ان ریلیٹڈ انیملز ہوتے ہیں بریڈنگ تو سیم ہوتی ہے سیم بریڈ کی میکننگ کرا آتے ہیں لیکن ان ریلیٹڈ انیمل ہوتے ہیں no common ancestor for four to six generation ٹھیک ہے کوئی کامن انسیسٹر نہیں ہوگا four to six generation تک تو اسے کہتے ہیں اور بیڈنگ کا آٹ کروسنگ ٹھیک اگر بیٹون سیم ڈیفرینٹ بریڈ کے ساتھ کروسنگ کی جائے میٹنگ کی جائے تو اسے کروس بریڈنگ کی جائے اور اگر ڈیفرینٹ اس فیسیز کی بھی اس میٹنگ میٹنگ کرائی جائے رہے تھے اسے کہتے ہیں انٹر اسپیسیفک ہرپ ڈیجیسٹن ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ ہمارا آوٹ کروسنگ آوٹ کروسنگ میں کیا ہوتی ہے میٹنگ کرائی جاتی ہے دو انیمل کی ویدین دا سیم بریڈ ٹھیک بریڈ سیم ہوتی ہے بٹ ڈیفرینٹ بریڈ لیتے ہیں ہم ڈیجیروبیل کوالٹی کے ٹھیک ہے سپیرئر میل اور فیمل کی کروسنگ کراتے ہیں جس کے دونوں کے کیریکٹر کمبائنڈ ہو کے ہائیبریٹ پروزنی میں دکھائی دے اس کا یوز کیا جاتا ہے کامرسیل پروڈکشن کے لیے اور اس کا اگزامپل ہے ایک نیو بریڈ ڈیبلپ کی گئی تھی پنزاب میں سیپ کی جس کی کروسنگ کرائی گئی تھی ویکر نیری یو اور مارینو ریمز کے بیچ میں ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ آتا ہے انٹر سپیسیفک ہائیو ڈیجیسن اس میں کیا ہوتا ہے دو ڈیفرینٹ ڈیلیٹڈ سپیسیز کا میٹنگ کرائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور ان کا کامرسیل ڈیوز میں بہت ہیلپول ہوتا ہے جیسے ایکونومک بیلو میول جو ہائیو ڈیسیفک ہائیو ڈیجیسن کا اگزامپل ہے ٹھیک ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے کنٹرول ہائیو ڈیڈ بریڈنگ ایکسپریمنٹ کی بات کری ہے آئیو ڈیفیسیل انسیمنیشن نیوز کرتے ہیں سیمن کو کلٹ کرتے ہیں میل سے ٹھیک اور چوج کیا جاتا ہے پیرنٹ اور ایجکٹ کیا جاتا ہے ریپوریٹی ٹھیک سیلیکٹڈ فیمیل بریڈر کے دوارے ٹھیک ہے سیمن کو اسٹور بھی کیا جا جا سکتا ہے فروزن کیا جا سکتا ہے ہاؤس ہولڈ اینیمل ہیں ان میں بھی انجکٹ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آئیو ڈیفیسیل انسیمنیشن سے بہت سارے پرابم جو تھی نارمل میٹنگ کی وہ تو دور ہی بٹ جو سیکسیڈ ریٹ تھا سکراسنگ آف میچور میل اینڈ فیمل انیمل بہت ہی کم تھا آئیو ڈیفیسیل انسیمنیشن یوز کرنے کے بعد بھی ٹھیک ہے تو اس کو ایمپروو کرنے کے لیے اور سکسیسفل ہائی پروڈکشن آف ہائیو ڈیفیسیل کو انکریس کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور اپس ایک اور ٹیکنک آئی جسے کہا گیا ایم او ای تی ملٹیپل آولیشن ایمبلیو ٹرانسپر ٹیکنولوجی ٹھیک ہے یہ پروگرام تھا ہارڈ ایمپرویمنٹ مطلب جھنڈ میں جو ہوتے ہیں ان کو ایمپروو کیا جا سکے ایک ایک انڈیویجوال کے نہیں لیا تھا اس میں کیا کیا جاتا ہے کاؤو جو ہے اس کو ایڈمیسٹر کیا جاتا ہے ایف ایس ایچ لائک ہارڈ مون کا ٹیک جو انڈیوز کرتا ہے فالیکولر میچوریشن کو او بولیشن کے جگہ یہاں پہ سوپر او بولیشن ہوتا ہے ٹیک اور ایک شیکل میں ایک سل کے بجائے سکس ٹو ایٹ ایک پروڈیوز کرتی ہے جو فیمیل ہوتی ہے ٹیک یہ ایسے اینمل جو ہوتے ہیں میٹنگ کی جاتے ہیں ان کی جو فرٹلائز ایک ہوتا ہے ایٹ سے تھرٹی ٹو سیل سٹیج میں اس کو ریکوور کر لیا جاتا ہے نون سرجکلی اور ٹرانسفر کیا جاتا ہے ایک سروگیٹ مدر میں جو آگے کے ڈیبلیمنٹ پروسس کو کانٹینیو کر ٹیک اور جو جنیٹک مدر ہوتی ہے ایبیلیو ہو جاتی ہے پھر اینادر راؤنڈ آف سویر اوولیشن کے لئے سوپر اوولیشن کے لئے دیکھ اور اس ٹکنولوجی سے کیٹلز سیپ بھی ریویڈز بفیلو میئرز بہت سارے جو کب ہمیں ہائیوڈیائیشن کیا گیا ہے ٹھیک ہے کہا گیا جو سپیریئر فیمل ہوتی ہے ہائی ملک ایلڈنگ بریڈ آف فیمل اور ہائی کوالٹی میٹ ایلڈنگ بول جو تھا ڈھیک ان کا سکسیس پھولی انکریز کی گئی ہارڈ سائز مطلب جھونڈ کے سائز کو بہت ہی سوٹ پیٹی ایر آب ٹائم میں بی کیپنگ آتا ہے بی کیپنگ کو اپی کلچر کے نام پہ جانتے ہیں میں ٹیرینز کیا جاتا ہے ہائی سب ہانی بی کے چھتے ہوتے ہیں پروڈکسون آف ہانی اور ویز ویکس کے پرم میں ہانی جو ہوتا ہے بہت سور سے پہلے ہیں میڈیسین کے فرم میں بھی بھی یوز کیا جاتا ہے جو ویز ویکس ہوتا ہے پیپریسون آب کاسمیٹک اور پولیس کے پرم میں یوز کیا جاتا ہے جیسے جیسے بی کیپنگ کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی لوگوں میں انکم جنریٹنگ لگا ان لوگوں کو لوگ یہ بزنس اور لارج سکیل پہ بھی اس کا پروڈکسن چال ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ کو بھی کیپنگ کرنا ہی ہے اپی کلچر کر ہی رہے ہیں تو آپ کے لئے کچھ چھوٹی چھوٹی جانکاریاں ہونا ضرور ہے جیسے نیچر اور ہائیوٹس کیا ہے بھی کی پتا ہونا چاہیے سیٹے وال لوکیشن اس کے لئے ہونی چاہیے کیچنگ اور ہائیویں ہونی چاہیے گروپ آف بی کی کیسے اس کو کیچ کر رہے ہیں مینیزمنٹ ہو آپ کو آنا چاہیے ہینڈلنگ اور کلیکشن بھی کرنا آنے چاہیے ہنی اور ویز ویکس ہے ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ ہمارا فیسری فیسری میں کیا آتا ہے کیچنگ پروسسنگ اور سیلنگ آف فیسس سیل فیسس اور ادھر ایکوائٹک اینمال آگا ہے ٹھیک کیا رہا لارز پاپولیشن جو ہوتی ہے کاؤسٹرل ایلیاز کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے فیسس میں فیسس کے پروڈکٹ اور ادھر ایکوائٹک انیمال جیسے پران کرب لویسٹر ایڈبل آئسٹر فوڈ کے لیے بھی ٹھیک ہے کچھ فریس وارٹر فیسس ہو گئیں جیسے کٹلا روہو کامن کار ٹھیک ہے اور کچھ میرین فیسے ہو گئیں جس کو کھایا جاتا ہے ہلسہ سردین میکرل فم فرائٹ ہے یہ ایکزمپل اکثر ایکزام میں پوچھے بھی گئے ہیں ٹھیک ہے آگے چلنا ہے کیا رہا فیسری جو ہے ایمپورٹن پلیس اس کا انڈین ایکونامی میں پروائیٹ کرتا ہے انکم اور ایمپلوائیمنٹ بھی لاکھوں فیسر میں فارمرز پرٹیکلری کاؤسٹرل ایلیہ میں ٹھیک ہے آگے آ رہا ہے کیا رہا ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے بین ایمپلائیٹو انکریز پروڈکشن بہت ساری ٹیکنیک کا یوچ کرکے پروڈکشن بھی انکریز کیا گیا ہے ٹھیک ہے اسی لیے اور فیسری جو فیس کی کیچنگ سے لیے آتے ہیں اس کو بلو ریولوشن کا نام دیا گیا ٹھیک ہے کہہ رہا ایکو کلچر اور پیسی کلچر کو ایبل ٹو انکریز پروڈکشن آف ایکواتک پلانٹ اور انیمال بہت فریس وارٹر اور مرین انیمال جو بھی تھے ٹھیک ہے اگلا پہنڈا تھا ہے پلانٹ بریڈنگ پلانٹ بریڈنگ کا ایک کہہ رہا ٹائشنل فارمنگ سے ہم ہم کچھ لیمیٹیڈ بائیو ماس کا ہی پروڈکشن کر رہے تھے فوڈ کے لیے ٹھیک ہے ہماری ہیمنز اور فار انیمال ٹو ٹھیک ہے بیٹر منیجمنٹ اور پیکٹس سے ہم انکریز کر سکتے تھے اگر اچھے سے دیکھ بالکے جائے تب بھی ہم ایک لیمیٹیڈ ایکسینٹا کی اپنی ایلڈ کو بڑا سکتے تھے ٹھیک پلانٹ بریڈنگ ایسی ٹیکنالوجی ہے جیس سے ہم انکریز کیا ہم نے ایلڈ کو بہت لارج ایک چوینٹا کی ٹھیک ہو ان انڈیا ہے ناٹھ ہڈ اپ گینڈیوالوشن ویچ واج ریسپانسفل فار آر کانٹری تو ناٹ میری میٹ در نیشنل ریکوارمنٹ ان فوڈ پوڈکشن اور گینڈیوالوشن کی ہیلپ سے ہم نے صرف اپنی ریکوارمنٹ کو ہی نہیں پوری کی بلکہ اپنے پروسی دوسوں میں بھی ہم نے ایکسپورٹ ش شیل کا سٹارٹ کیا فوڈ کا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایک کلٹیویشن ننکا کلٹیویشن اچھے سو سکے اچھی ایل ہو اور ڈیجیز ریسٹین ہو ٹھیک ہے دیارا کلاسکل پلانٹ بریدیم جو تھی انبالتی کراسیگ یا ہفی دیجیشن کیا جاتا تا پیور لائن کا فالود بای اٹیفیسیل انسانیش اٹیفیسیل سلیکشن to produce plant with desirable rate of higher yield nutrition and resistant to disease with advancement in genetic molecular biology and tissue culture plant breeding is now increasingly being carried out by using molecular genetic code جیسے جیسے advancement آیا ہماری technology میں genetics میں ایسے ویسے ہم نے اس میں بھی improvement لائے ٹھیک ہے پہلا کام کیا تھا ہمارا increase کرنا crop ڈیلڈ کو اور اس کی کوالٹی کو improve کرنا increase tolerance to environmental state جیسے saline کی ہو گیا extreme temperature ہو گیا ڈاٹ ہو گیا سوکھے وغیرہ سے بچانے کے لیے ہم نے اس کو tolerance انگریز کے ریسٹین ٹو پیتھوزین ہو گیا پیروس فنجائی بیکٹیریہ سے ریسٹینٹ ڈیبلپ کرنا ہے increase tolerance to insect fish ٹھیک ہے پلانٹ بریڈنگ پروگرام جو تاکریٹ کیا جاتا ہے ایک سسٹمیک ویہ میں جو ہوتی ہیں in a government institute and a commercial company جو ہوتی ہیں ٹھیک main step ہے جب اس کا جیسے دیکھئے collection of variability genetic variability جو ہوتی ہے root ہوتی ہے کسی بھی بریڈنگ پروگرام کا ٹھیک in many crop بہت سارے crop میں ایسا پایا گیا جو pre existing genetic variability is available from wild relative of the crop جو wild relative ان کے تھے اس میں بھی بھائے گیا collection and preservation of all the different wild relative species and relative of the cultivated species is a pre requisite for expect effective exploitation of natural gene available in the population ٹھیک main point ہے کیا کہہ رہا تھا entire collection of plant یا seed having all the diverse allele for all gene in a given crop اسے کھا گیا germ plus collection ٹھیک اگلا point ہمارا evaluation and selection of parent identify کہنا plant کو with desirable combination of character اور pure lines کو create کرنا ہمارا پہلا کام اس کے بعد کا کام تھا ٹھیک next step پاتا ہے cross hybridization among the selected parent ٹھیک اس کے بعد جو ہم نے desirable quality کے parents کو select کیا ہے ٹھیک ان کے character کو combine کرنا دو different parent کے اور ان کی hybridization کرانا ٹھیک ہے جس سے ہمیں ان کے genetically combined character کا ایک plant مل گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو time ہو یہ بہت ہی tedious process ہوتا ہے very time consuming process ہوتا ہے ٹھیک اور اس کے بعد کیا تھا hybrid جو تھا do not combine the desire as usually one in few اور یہ جو ہوتا ہے ہزاروں میں 100 سے ہزاروں میں کسی ایک کا character ہمیں مل پاتا تو اسی لئے بہت time consuming process ہوتا اگلا step کیا تھا selection and testing of superior recombination ٹھیک اب hybridization کے بھی جو ہمیں plant ملا ہے جس میں دونوں parent کے desirable character ہوتا ہے ٹھیک اس کا ہم selection کریں گے اور test کریں گے ٹھیک اس کی self-pollination کریں گے بہت generation تک کئی generation تک اور ہم دیکھیں گے اس میں homo-gigocity آ رہی ہے کینے state of uniformity homo-gigocity مطلب character جو ہیں segregate تو نہیں کر رہے ہیں progeny میں ٹھیک ہے اگلا کیا تھا testing religion commercialization of nuclear ڈیوار اور testing کے بعد اس کو release کیا جائے گا جو ٹھیک اسے grow کر آیا جائے گا resource field میں اور اس کی performance کو record کیا جائے گا جیسے fertilization کیا دیا گیا irrigation کیا ہے تو crop management practices اس کی ٹھیک ڈیوار 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 لیکن سگر کنٹیٹس میں بہت کم ہوتا ہے اور ایلڈ بھی بہت کم ہوتی ہے اور وہیں ٹراپیکل جو کینس ہوتے ہیں جو گروہ کرا جاتے ہیں ساؤتھ انڈیا میں سیکرم آفیشن ارم ان کا ایلڈ بھی زیادے ہوتی ہے اس ٹیم بھی ٹھک ہوتا ہے لیکن یہ نارتھ انڈیا میں اچھے سے گروہ نہیں کرتا ہے تو ان کو سیکسپولی کراس کرا کے کمبائن کیریکٹر دونوں کے ڈیجاریبل کوالٹی کے ہائی ایلڈ تک سٹیم ہائی سوگر اینڈ ایبلیٹی ٹو گروہ ان سوگر کے این ایریا آف نورٹ انڈیا ڈیبلوپ کی گئی ٹھک ملٹس آتے ہیں اگلا پانٹ ملٹس میں کیا ہوتا ہے موٹا آنا جاتا ہے جیسے میز ہوگے جوار بازرہ ان کو بھی سیکسپولی ڈیبلوپ کیا گیا انڈیا میں تو اگلا پانٹ ہمارا ہے پلانٹ بریڈنگ ڈیجیز ریسٹینٹ کا جاتا ہے وائیڈ رینج کے جو بیکٹیریہ فنجائی اور وائرل پیتوجین ہوتے ہیں ایفیٹ کرتے ہیں کراپ کی ایلڈ کو ٹھیک جس سے کراپ کا لاؤسوز ہوتا ہے کبھی کبھی 20 سے 30% اور کبھی کبھی ٹوٹل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں ایسی ڈیبلوپ کرنی تھی ایسی فصل ڈیبلوپ کرنا تھا جو ریسٹینٹ کرے ڈیجیز سے اور انہانس ہو سکے فوڈ کا پروڈکسن ٹھیک ہے اور کیمیکل کا جو پیٹی سائیڈ اور فنگی سائیڈ کامیوز کرتے ہیں اس کا ڈیبینڈنس کم سے کم کیا جا سکے ٹھیک ہے تو کھا جاتا ہے ریسٹینٹ سب دہ ہارس پلانٹ is ability to prevent the pathogen from causing ڈیجیز جو ہارس پلانٹ پہ ریسٹینٹ ڈیبلوپ ہوتا ہے وہ ایبیلوٹی ہوتی ہے ہارس پلانٹ کو جس سے ڈیجیز ہونے سے بزتا ہے اس کو کیا کیسا ہے ٹھیک بریڈنگ کرانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلی بات یہ پتا ہونے چاہیے کہ کس کی وجہ سے ڈیجیز ہو رہا ہے ٹھیک اور اس کا موڈ آف ٹانس میشن کیسے ہے جیسے فنجائی جو ہوتی ہے اسے بہت سارے رسٹ کی ڈیجیز ہوتی ہے براؤن رسٹ آف ویٹ ہو گیا ریڈ روٹ آف سوگر کین ہو گیا لیڈ بلائٹ آف پوٹیٹو ہو گیا بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ان سے بلیک روٹ آف کروشیفر ہو گیا جیسے وائرس سے ڈوگا کو مجھے کوئی رسٹ ڈیپ مجھے کوئی رسٹ ہو گیا ٹھیک اگلا پانکہ رہا ہے میتھوڈ آف بریڈنگ فار ڈیجیز ریزٹین ٹھیک ہے بریڈنگ کو دو طرح سے کیا جاتا ہے یا تو کنونسلل بریڈنگ ٹیکنک یوز کیا جائیں جس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہے اور سٹیپ وائچ ساری سیجے کی جائے ٹھیک ہے یا تو ہم میوٹیشن ڈیڈنگ کا یوز کریں ٹھیک ہے تو کنونسلل بیڈنگ کا ایک یہ ڈراؤ بیک تھا یا ڈراؤ بیک یا ایک پرابلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمٹیڈ نمبر ڈیجیز کو ہم ریزٹین کر سکتے تھے ٹھیک ہے اور اگر ہم میوٹیشن بیڈنگ کا یوز کرتے ہیں تو جس کے ساتھ ہم جینیٹک انجینیرنگ اور سوما کرونار وائرینٹ کو یوز کر کے بہت ساری ڈیجیریبل کریکٹر کو ہم جو پیرنٹ پلانٹ میں نہیں ہیں ان کو جینیٹک موڈیفیگیشن کر کے اپنے ہوسٹ پلانٹ میں ملا سکتے ہیں اور بہت ساری ڈیجیز سے بجا سکتے ہیں ٹھیک ہے ریزٹین کر سکتے ہیں اگلا یہ پوائنٹ دے رہا ہے کہ جو ہائیو ڈیجیسن اور سلیکشن سے ریزٹین کی گئی ہیں ورائیٹیاں دی ہیں کچھ کراپ اور اس کی ورائیٹی دی ہیں جیسے ویٹ ہو ہو گیا ہیمگیری ہے یہ ریزٹینٹ ہوتی ہے لیف اور ہیلوانڈ سے ٹھیک ورائیٹی ہے پوسہ شوانی جسے کرن رائے بھی کہا جاتا ہے یہ وائٹ رچ سے ریزٹینٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلی کراپ جو ہے کولی فلاور دے رہا ہے اس کی دو برائیٹی ہے پوسہ سبرا اور پوسہ سنو بول کے وان ٹھیک ہے یہ ریزٹینٹ ہوتی ہے بلیک روٹ اور کول بلائٹ بریک روٹ سے ٹھیک اگلی کراپ ہے ہمارا کاوپی ورائیٹی ہے اس کی پوسہ کومل اور ریزٹینٹ ہوتا ہے بیکٹیریل بلائٹ سے ٹھیک ہے اگلی کراپ ہے چیلی ورائیٹی اس کی پوسہ سدہ بہار چیلی مجھاک وائرس ٹو بیکو مجھاک وائرس اور لیف کل سے ریزٹینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کبھی کبھی ایکزام میں پورتی ہے جاتے ہیں کی کراپ دے دے گا اس کی ورائیٹی دے دی یا اس سے ریزٹینٹ پور جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو دیان رکھیں ٹھیک آگے چل دیں کہ ہم میوٹیشن بیڈنگ سے جینٹک وائریشن کریٹ کر کے ہم بدین جین کے اندر جو بے سیکوینس ہیں اس میں چینج کر کے ریزٹینٹ کو ہوسٹ پلانٹ میں انڈیوز کرتے ہیں یہ آٹیفیسل ہی آٹیفیسل ہی بھی کیا جاتا ہے کسی کیمیکل یا ریڈی ایسن کے طرح گاما ریڈی ایسن یا سیلیکشن اور یوز پلانٹ ڈیزاریول کریکٹر ایس سورس ان بریڈنگ میں جیسے کہا جاتا جسے میوٹیشن بیڈنگ کیا جا سکتے ہیں ایسے پلانٹ کو یوز کیا جائے جس میں ڈیزاریول کریکٹر میں جو رہا ہوا ٹھیک ہے میوٹیشن بیڈنگ ہو گیا کہہ گیا مہمین جو ہوتا ہے ریشٹینٹ کیا گیا ہے یہ یہ اللہ موجہ اکوائرس سے اور پاوری میلیو اسے جو انڈیوس کیا گیا میوٹیشن کے دورہ موں بین کا ناو آپ نے سنا ہوا ٹھیک اس میں مہمین بیڈنگ کے دورہ ریشٹینٹ کیا گیا ہے ایسے اللہ موجہ اکوائرس اور پاورٹری میلیو کے واجہ سابقا ہے جو وائلڈ ایک ہوتی ہیں ڈیفرینٹ کلٹیویٹری اسپیسیز کی ٹھیک ہے ان میں کچھ ریسٹینٹ کیریکٹر ہوتے ہیں بٹ ان کی جو ہوتی ہے وائلڈ اسپیسیز کی کم ہوتی ہے تو اس کو میوٹیشن بیڈنگ کے دارے ان کیریکٹر کو انٹروڈیوز کر دینا ایسے جین کو ہائی ایلڈن کلٹیویٹری اسپیسیز میں ٹھیک جسے ان کی ایلڈ بھی بات ایلڈ تو انگریز ہو ہی جائے گی ساتھ ساتھ ان میں ریسٹینٹ بھی کیا جائے گا ٹھیک ہے تو بھنڈی جو تھی ایلڈ موسکس اسکولینٹس کو ٹانس فارم کیا گیا ایک وائلڈ بارائیٹی میں ایک نیو ورائیٹی میں بھنڈی کے اور ریسٹینٹ کیا گیا اسے ایلو موزیک وائرس کے دورہ اسے نام دیا گیا پربھانی پربھانی کرانتی کے نام سے جانا گیا ٹھیک ہے ایک ایمپورٹنٹ کوششن ہے کئی بار ایکزام میں آئے گئے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کیا رہا پلانٹ بریڈنگ فار ڈیولپنگ ریسٹینٹ ٹو انسیکٹ پیسٹ سے کیسے ریسٹینٹ کیا گیا ٹھیک ہے انسیکٹ پیسٹ کے دورہ ٹھیک ہے کہہ رہا میجر یا لارج سکل پر ڈسٹرکشن جو ہوتا ہے کراپ پلانٹ یا اس کے پروڈکٹ کا تو انسیکٹ اور پیسٹ کے دورہ ہوتا ہے ٹھیک کہہ رہا انسیکٹ میں جو ریسٹینٹس ہوتا ہے ہوس پرانڈ میں یہ مورفولوجکل بھی ہو سکتا ہے بائیو کیمکل بھی ہو سکتا ہے اور فیسکل کیرکٹرسٹک سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہا ہیری لیو ان سیبرل پرانٹ اور اسو سیڈیڈیڈو انسیکٹ پیسٹ بہت سے پلانٹ میں ہیری لیو ہونے سے یہ ریسٹینٹ ہوتے ہیں انسیکٹ پیسٹ سے ٹھیک ہے جیسے ریسٹینٹ ٹو جاسیٹ ان کارٹن اور کریل لیو ویٹل ان ویٹ ٹھیک ہے کہہ ہائی اسپارٹی کے سیڈ اور لو نائٹوزن اینڈ سوگر کنٹنٹین میج یہ ریسٹینٹ کرتا ہے میج سٹیم بورر کے دوارہ ٹھیک ہے اور یہ ہائی بڑیشن سیلیکشن سے کچھ انسیکٹ پیسٹ ریسٹینٹ بنائی گئی کچھ ورائیٹی ہیں کراپ دی گئی ہیں ان کا ایک ٹیوال دیکھ لیجی جیسے بریک بریسی کا جو ورائیٹی تھی پوسا گورا یہ ریسٹینٹ سی ایفٹس کے دوارہ فلیٹ وین میں آتا ہے پوسا ٹو پوسا پوسا سیم ٹو پوسا سیم ٹری ٹھیک ہے جیسے ایفٹس اور فروڈ بورر سے ریسٹینٹ تھا اوکرہ جو بھنڈی اس کی ورائیٹی ہے پوسا سوانی پوسا ایپور جو ریسٹینٹ تھی سوٹ اور فروڈ بورر سے ٹھیک ہے اگلا پانٹ آتا ہے پلانٹ بریڈنگ فار ایمپروڈ فوڈ کوالٹی کہہ رہا مور دن ایٹی فور ہنڈڈ میلین پیپل ان دو وارٹ پوری دنیا میں ایٹی فور ہنڈڈ میلین پیپل جو ہوتے ہیں ان کے پاس بھرپور کھانے کے لیے کھانا رہی ہے نیٹیشن کی کمی ہے ٹھیک اور کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ لگ بگ 3 بلین پوپل 3 بلین پیپل جو ہوتے ہیں سفر کہہ رہے ہیں مایکرو نیوٹینٹ پروٹین اور ویٹیمین کی ڈیفیسینسی سے ٹھیک اور اس سے نام دیا گیا ہے ہیڈین ہنگر کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا اتنا شوید آئے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ان چیزوں کو کھائی سکیں اور اس وجہ سے یہ ہیڈین ہنگر کا سکار ہوگا ٹھیک ہے اور ایسی ڈیڈیشن میں مایکرو نیوٹینٹ کی کمی ہو آئیرن ہو گیا بھی ٹائمین آئی ڈینچنگ سو بہت ساری ڈیجیس سے ہو جاتی ہیں جیسے لائف سپان بھی کم ہو جاتی ہے مینٹل اویلیٹی ریڈیوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آگے پوائنٹ آتا ہے بائیو فوٹی پیگیشن ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہہ رہا ہے بیڈنگ کراپ جو ہوتی ہیں ہائیر لیول آب بیٹیمین مینرلز اور ہائیر پروٹین اور ہیل دیر فیٹ جو ہوتا ہے موسٹ پریکٹیکل میں اور اس کا یوز کیا جاتا ہے پبلک ہیل کو ایمپروو کرنے میں ٹھیک ہے بائیو فوٹی فیکیشن ٹھیک ہے بیڈنگ فر ایمپروب نیوٹریشنل قوالٹی ہے انڈر ٹیک ہے بیڈنگ فر ایمپروب نیوٹریشنل قوالٹی کیا ہے میکرو نیٹرینڈ اور مینرل کا کنٹینڈ کیا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے ان ٹو تھاؤسن دوس دوہزار صدی میں کیا تھا میج کی جو ہائیبریڈ تھے ان میں ٹوائس تھا ایماؤنٹ جو تھا ایمینو ایسیڈ لائیسین اور ٹھپٹو فانٹ کی جو ایماؤنٹ تھی دوگنی تھی جو پہلے سی میج کی ہائیبریڈ بارائیٹی ہیں ٹیک ویڈ کی ورائیٹی جو ڈیبلوپ گئی ایٹلس 66 اس میں ہائی پروٹین کانٹینڈ تھا ٹھیک ہے اور رائس کی بھی بہت ساری ورائیٹی ڈیبلوپ گئی جس میں آئرن کی جو ماترہ تھی پہلے سے جو ورائیٹی ہیں رائس سے اس سے فائیو ٹائم جا دیتی ٹھیک ہے انڈین اگری کلچر ریسرچ انٹیٹیٹ آئی اے آرائی جو کی نیو ڈیلی میں ہے اس نے بہت ساری ایسے ویڈیٹیٹیٹ 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 کراپ ریلیج کیے ٹھیک ہے جو ریج تھے ویٹیامین اور سمنل تھے ٹھیک ہے تو ان کا اگزامپل دیا اس کو پڑھیں گے ہم کہہ رہا ہے ویٹیامین اے انڈیس میں کیا آتے ہیں کیرٹھ سپائنچ پومپکین ٹھیک ہے ان تینوں میں ویٹیامین اے انڈیس کیا گیا اور ویٹیامین سی کے میں کیا آتا ہے بیٹر گارڈ بت ہوا ہو گیا مسترڈ اور ٹومیٹو بیٹیامین سی انڈیس دے اور کہہ رہا ہے آئرن اور کیلسیم میں کیا آتا ہے شپائنچ اور بت ہوا پروٹین اے جس میں بینس آتی ہیں جیسے براڈ ہو گیا لب لب فرنچ اور گارڈن پی آتی ٹھیک ہے اگلا پوائنٹ آتا ہے سنگل سیل پروٹین کہہ رہا ہے کنوینشنل اگری کلچر کا پروڈکشن جو تھا کیلس ہو گیا پالز ویجٹیبل فروٹ یہ ہماری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پا رہا تھا ٹھیک ہے جیسے اس وجہ سے ہمیں سنگل سیل پروٹین کا ہیلپ لیے لینا پڑا ٹھیک ہے کری ہے گھر اگلا پوائنٹ ایک دے رہا ہے کہ مور دن ٹونٹی فائی پرسنٹ اپ ڈیمان پاپولیشن جو ہے ہیومن پاپولیشن کا ٹونٹی فرسٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ جو سفر کرتا ہے ہنگر اور مالل نیٹریشن سے سیکھ تو اس کا ایک الڈرنیٹ سورس یہ بھائیا گیا ٹھیک ہیمن نیٹریشن کا انیومل اور پروٹین کا جو تھوڑا الڈرنیٹ سورس پار پروٹین فار انیومل اور انیومن اور انیومل کے لیے دونوں ہی ٹھیک تو سنگل سیل پروٹین تھا ٹھیک ہے جیسے کہہ رہا ہے ایک مائیکروب جو ہوتا گرو کرتا ہے کچڑی والے جگہ پہ ٹھیک جو ایک بہت ہی اچھا سورس ہے پروٹین کا جیسے بلو گرینر کی سپیلولینہ جو ہوگیا ٹھیک یہ اس کا یوز کیا جاتا ہے لارج کونٹیٹی میں پروڈیوز کرتا ہے یہ پروٹین کا پروٹینز مینرل فیٹ کاربوڈیڈ و بیٹامین کے لیے ٹھیک ہے کرا سائٹن بیکٹیریہ جیسے ہو گئے میتھائیلو فیلنس میتھائیلو ٹروپس ہائی ریٹ آب ماں بائیو ماس پروڈکشن اور گروت کی وجہ سے یہ پروڈیوز کرتا ہے ٹونٹی فائیف ٹنس آف پروٹین پچیس ٹٹن ٹھیک ہے جیسا کہ ہم مصروم یوز کرتے ہیں اس کا گروت اس کا کلٹیویشن ہے اگلا بانڈ ہمارا ٹیسو کلچر ٹیسو کلچر کیا ہوتا ہے ڈیبلوپٹ کیا گیا یا سائنٹیسٹو کی دورہ نائنٹی فیپٹی سنچوری میں کہا گیا کہ ہول پلانٹ کوڈ بی جنریٹر فرام ایکس پلانٹ پورے پلانٹ کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے کسی ایک چھوٹے پلانٹ کے پارٹ کے یا کوئی پلانٹ ہو اس کا اس کو ٹیسٹو میں گرو کر آیا جائے اسٹریل کنڈیشن میں اس پیٹل اسپیشل نیٹرین میڈیم پروائیٹ کیا جائے ٹھیک ہے تو اسے پورے پلانٹ کو جنریٹ کیا جائے اسے کہا گیا ٹیسو کلچر ٹھیک پھر آتی ہے کہہ رہے تھی ہے دس کے پیسٹی ٹو جنریٹر ہول پلانٹ پرام اینی سیل ہول پلانٹ کو جنریٹ کرنے کی جو کیپسٹی تھی ایکس پلانٹ اسے کہا گیا ٹوٹی پوٹینسی کا نام دے گیا ٹوٹی پوٹینسی ہے ٹھیک ہے کہہ رہے گا جو نیوٹرین میڈیا تو ہوتا ہے اس میں سکروج پہ جاتا ہے ان آرگینک سال ہو گیا بیٹامین ہو گیا امینو ایسیڈ ہو گیا گروت ریگولیٹر جیسے آگزین سائٹو کینین ہو گیا ٹھیک ان کے اپلیکیشن سے ہم بہت ٹھیک سوٹ ڈوریشن میں لاز نمبر پلانٹ کو پروڈیوش کیا جائے سکتا ہے تو ایسا میتھر جو ہوا پروڈکشن آف لاتھ آوزنٹ آف بلانٹ پروڈکشن آف تھوٹ ڈیسو کلچر اس کاڑ مائکرو پوپیگیشن ٹھیک اور ایسے جو پلانٹھ تھے جینیٹیکلی آئیٹینڈیکل تھے اوریزنل پانٹھ سے جسے جہاں سے جس کو گروہ کر آیا گیا تھا اور ان کو نام دیا گیا سوما کو مورز جیسے گروہ کہا گیا ہے ٹومیٹو بنانا اپل ٹھیک اور ان کا کامرسیل یوز کے لیے کیا گیا ہے ٹھیک ہے اگلا کیا کہہ رہا ہے ریکاوری آف ہیلڈی پلانٹ فرم ڈیجیز پلانٹ ٹھیک اگر پلانٹ جو ہے انفیکٹڈ ہے وائرس تو اس کا میری سٹیم جو ہوتا ہے اپیکلچر یا ایکزی اپیکل یا ایکزیلری میری سٹیم ہو گیا فری ہوتا ہے وائرس ٹھیک تو ایسے پلانٹ کو میری سٹیم کو ریموو کر کے گروہ کر آیا گیا ان ویٹو میں اور وائرس فری بلانٹ سائنٹ ویٹو کا درہ ڈیپ لپ کیا گیا ٹھیک کلچر کیا گیا اس میں بنانا کا سگر کین پوٹیٹو ایک سٹرہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ سائنٹسٹ ہے انہوں نے آئیسولیٹ کیا سنگل سیل فرم پلانٹ اور انہوں نے جیسٹ کیا ان کا سیلوال کو اور نیکیڈ پلوٹو پلاس جو اس کا تھا اور اس کو آئیسولیٹ کیا اور دو ڈیفرینڈ برائیٹی کے پلوٹو پلاسٹ کو آئیسولیٹ کر کے جن کے ڈیچائرے وال کیریکٹر ان کو ہائیبیٹائز کیا گیا ٹھیک اور ایک نئے پلانٹ کو گروہ کر آیا گیا ایسے ہائیبیڈ کو نام دیا گیا سومیٹک ہائیبیڈ اور جو پروسس تھا اسے نام دیا گیا سومیٹک ہائیبیڈائزیشن جیسے ایک چیمپل میں پوٹیٹو اور ٹومیٹو کے ٹوٹو پلاسٹ کو ہائیبیڈ کرا کے نیو پلانٹ گروہ کر آیا جسے نام دیا گیا پومیٹو اور اس کا کیا تھا کہ ٹومیٹو جو ہوتا ہے اپنی پسسوائل کے اپر پارٹ میں پہ جاتا ہے اور جو پوٹیٹو ہوتا ہے گراؤنڈ انڈرگاؤنڈ پارٹ میں پہ جاتا ہے تو ایسے پلانٹ کو کامرشیل پروڈکشن کے لئے ڈیبلپ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ چیپٹر قتم ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی پرابلم آپ لوگ کو ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں لکھے جو رو دیں تینکیو سو مچ